السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا کباب پراتھا رول اس کو بنانے کے لیے ہمیں جین چیزوں کے ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے سپیشل سوس تیار کریں گے اسے تیار کرنے کے لیے میں نے کیچپ لیا ہے میونیز ہے میرے پاس اور ہارٹ سوس ہے اور مسٹرڈ پیسٹ ہے میرے پاس میو گارلک سوس ہے آپ چاہیں تو سیمپل میونیز بھی لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہمیں ایک باول لیں گے اس باول میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کیچپ کا ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہی میں اس میں میونیز کا ڈالوں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون مسٹرڈ پیسٹ کا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہارٹ سوس کا مسٹرڈ پیسٹ جو ہے ہماری تھوڑی ٹینگی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو کم ہی ڈالیں گے سب چیزوں کو اس سوس کا ٹیسٹ بیلنس کرنے کے لیے آپ یہ سوس ضرور تیار کیجئے گا آپ اس کو کسی بھی پراتھا رول کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اور کسی بھی سنیک کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت مزید تیار ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ہی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو رکھتیں گے تاکہ جو اس کا ان سب سوسز کا ٹیسٹ ہے وہ آپس میں ایک جان ہو جائے ہم اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے پیاز کو کٹ کیا ہے بار ایک بار اس کو کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو تھنڈے پانی میں ہسپیزائی کا نمک ڈال کر دیپ کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اس پانی سے ہمارے پاس پیاز ہے وان میرے پاس تمیٹو ہے جس کو میں نے بار ایک بار ایک کٹ کر لیا تھا ساتھی میں نے پرپل کیبیج لی ہے اور میرے پاس گرین کیبیج ہے آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی لیٹس وغیرہ لیٹس لیوز پکمبر وغیرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اب میں نے پراتھا لیا ہے میرے پاس فروزن پلین پراتھا ہے آپ چاہیں تو ہوم میٹ پراتھا بھی لے سکتے ہیں پراتھے کی ڈو کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آلو کے پراتھے میں آپ ضرور دیکھئے گا سیم ایسا ہی پراتھا آپ کا تیار ہوگا اب ہم نے تھری سوس لی ہیں ایک تو میرے پاس سپیشل سوس ہے جو ہم نے ابھی تیار کی ہے ایک میں نے دھنیا پدینہ سبز مرچیں بلکل بار ایک بیس لی تھی اس کو میں نے دہی میں شامل کیا ہے ہز بیزائی کا مہنمک ڈالا ہے وہ ہے ہمارے پاس تیسری ہمارے پاس کھٹی مٹھی ملی کی چٹنی ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ ضرور دیکھئے گا یہ ہمارے ہوم میٹ کباب ہیں بوٹی کباب اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے انشاءاللہ آپ انجوئے کریں گے ان سب چیزوں کو اب ہم سب سے پہلے ان کباب کو فرائے کر لیتے ہیں میں نے پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے زیادہ آئل میں ہم اس کو فرائے نہیں کریں گے اس سے جو ہمارا پرائٹھا ہے پرائٹھا بلکل آئلی ہو جائے گا اور بلکل بھی رول کا مزہ نہیں آئے گا آپ کو جو پرائٹھا ہے اس کو بھی میں نے اوپر آئل نہیں لگایا کیونکہ جو فیروزن پرائٹھا ہے اس میں اندر بہت آئل ہوتا ہے ایسے ہی میں نے اس کو سیکھ لیا ہے طویبے اب ہم جو ہمارا رول ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں پرائٹھا لوں گی پرائٹھا لینے کے بعد میں اس پہ ڈالوں گی ہماری سپیشل سوس جو ہماری سپیشل سوس ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے پرائٹھے پہ لگائیں گے سب طرف اس پرائٹھے کو آپ افطاری میں سہری میں کبھی بھی بنا سکتے ہیں ایک ہی چیز کھا کھا کر انسان بور ہو جاتا ہے یہ ہیلڈی بھی ہے اور فرائیڈ فوڈ سے بہت اچھی ہے اب ہم اس میں جو ہمارے کباب تھے بوٹی کباب ہم نے وہ لگائے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے اسے کو بھی پھلا دیں گے پرائٹھے کے درمیان میں اب میں ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی ہماری یوگرٹ سوس جو ہم نے بنائی تھی دھنیا پودینہ ڈال کے ہم اس میں وہ ڈالیں گے اس کا بھی آپ کو جتنا ٹیسٹ پسند ہو آپ اتنی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ساتھ ہی میں نے جو ہمارا پیاس تھا اس کو ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس میں ٹماتر ڈالوں گی ٹماتر کے سلائس اس کے بعد ہم اس میں کیبج ڈالیں گے سب سے پہلے ہم پرپل کیبج ڈالیں گے پھر ہم جو ہمارے پاس گرین کیبج ہے اس کو ڈالیں گے پھر اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہماری جو کھٹی مٹھی ملکی چٹنی ہے ہم وہ بھی ڈالیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس کو ایسے رول کر دیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو رول کریں گے میں نے اس کو بٹر پیپر لیا ہے اس کو رول کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں بٹر پیپر سے یہ ہوگا کہ آپ کو کھانے میں آسانی ہوگی اور آپ کا مزیدار سا کباب پراتھا رول تیار ہوگا یہ دیکھئے میں نے سارے اپنے پراتھا رول تیار کر لیے ہیں اگر آپ کو اس کی اس کی ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ